الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرُسَلْنَا نُوحًا لِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُودُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ دِلَاهٍ غَيْرُ أَفَلَا تَتَّقُونَ گزشتہ آیات میں اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک کامیاب مومن کی صفات کو بیان فرمایا اس کے بعد اللہ کی مختلف قدرتوں کا بیان ہے اللہ نے انسان پر جو مختلف نعمتیں کر رکھی ہیں جو کائنات میں اللہ کی بکھری ہوئی مختلف قدرتیں ہیں ان کو بیان فرمایا گیا اب یہاں سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنے کے سلسلے کا آغاز ہے گویا کہ عقیدِ توحید کو اب نقلی دلائل کی ذریعے واضح فرمایا جا رہا ہے دلیل دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے اقلی دلیل یعنی آپ کو اقل کے ذریعے اگر کوئی چیز سمجھائی جائے کامن سینس کے ذریعے اسے اقلی دلیل کہا جاتا ہے ایک ہوتی ہے نقلی دلیل نقلی دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فلان سے سنا اس نے فلان سے سنا یعنی کوئی روایت نقل کی جائے تاریخ سے یا کسی مستنت شخصیت کا کوئی قول آپ کے سامنے بیان کیا جائے تو اس کو ہم نقلی دلیل کہتے ہیں ہمارے ہاں اسلامی روایت میں قرآن کریم کی آیت کے ذریعے جب کسی چیز کو ثابت کیا جاتا ہے اسے ہم نقلی دلیل کہتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو بطور دلیل کی ذکر کیا جائے اس کو بھی ہم نقلی دلیل کہتے ہیں تو یہاں حضرت انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے بیان کا سلسلہ ہے گویا کہ مختلف انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے ہی عقید توحید کو ثابت کیا جا رہا ہے حضرت نو علیہ السلام کا واقعہ یہاں تفصیل سے بیان ہوگا اس کے بعد حضرت حود علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہوگا حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے واقعات کی طرف ایک ایک دو دو آیات میں اشارہ کر کے ان کی تعلیمات کا خلاصہ ان کی جو دعوت کا مرکز ہے توحید اس کو سمجھایا جائے گا یہاں نو علیہ السلام کے واقعے کا آغاز ہے حضرت نو علیہ السلام کو کائنات کا دوسرا والد کہا جاتا ہے انسانیت کا دوسرا والد کہا جاتا ہے انسانوں کے پہلے والد حضرت آدم علیہ السلام ہے قوم جب توفان نو آیا تھا تو کہا جاتا ہے کہ جتنے نافرمان تھے وہ اس دنیا سے ختم ہو گئے اور اس کے بعد دنیا کا جو انسانوں کا توالد اور تناسل کا سلسلہ شروع ہوا انسانوں کی نسل جو آگے چلی ہے وہ سیدنا نو علیہ السلام سے چلی ہے اس لئے حضرت نو علیہ السلام کو انسانیت کا انسانوں کا دوسرا والد کہا جاتا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً ایک ہزار برس بات تشریف لائے ان کے درمیان حضرت آدم اور حضرت نو علیہ السلام کے درمیان مختلف انبیاء تشریف لائے جیسے حضرت شیس علیہ السلام تھے حضرت عدریس علیہ السلام تھے اور بھی مختلف انبیاء اس دورانیہ میں تشریف لائے انہیں پہلا رسول کہا جاتا ہے اول الرسول یہ میں بارہا پہلے ارز کر چکا ہوں کہ نبی اور رسول میں استلاحی طور پر معمولی سے فرق ہے رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کے پاس اللہ کی نئی کتاب ہو نئی شریعت کا حامل ہو اور نبی اس پیغمبر کو کہا جاتا ہے اللہ کے اس پیغمبر کو جس کے پاس اپنی نئی کتاب اور نئی شریعت نہ ہو بلکہ وہ پچھلے رسول کی شریعت انہی کی کتاب کو لے کر آگے بڑھانے والے ہو تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں میں سے تین سو تیرہ پیغمبر رسول تھے اور باقی جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں وہ نبی تھے جو مزشتہ رسول کے پیغام کو لے کر آگے جاتے تھے رسولوں کی آمد کا سلسلہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کیا انہیں اول الرسل کہا جاتا ہے ان سے پہلے جو تشریف لائے وہ انبیاء تھے اللہ تبارک و تعالی کے جلید القدر انبیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کس علاقے میں رہتی تھی تو علماء فرماتے ہیں کہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان یا یہ وہ خطہ ہے جہاں انسانوں کی قدیم تہذیب آباد تھی اگر دنیا کی قدیم تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس خطے کو میسو پوٹیمیاں کہا جاتا ہے دریائے دجلہ اور دریائے فرات کا جو درمیانی خطہ ہے اور جتنی قدیم اقوام تھی سو میری قوم تھی آشوری قوم تھی کلدانی قوم تھی یہ تمام تر اقوام اسی خاص خطے زمین سے تعلق رکھتی ہیں تو گویا کائنات کی قدیم تہذیبوں نے ان دو دریائوں کے درمیانی خطے سے جنم لیا ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم بھی اسی خطے میں آباد تھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو برس ان میں تبلیغ کرتے رہے اتنا طویل عرصہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے لیکن قوم میں سے گنتی کے چند لوگ مسلمان ہوئے تیس سے چالیس کے درمیان افراد بتائے جاتے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے باقی ساری کی ساری قوم منکرین اور باغیوں کی صف میں شامل تھی خود ان کا بیٹا بھی باغیوں کی صف میں تھا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کی دعوت پر کان نہ دھرے تو چاہے وہ پیغمبر کا ہی بیٹا کیوں نہ ہو ناکامی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے اور اگر کوئی شخص اللہ کی دعوت پر کان دھرے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرے تو پھر اگر وہ پردیسی بھی ہو دور دراز سے بھی پیغمبر کی خدمت میں آیا ہو تو کامیابی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے صحابہ کرام میں کتنے ایسے صحابہ تھے جو پردیسی تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرات غلام تھے مکہ مکرمہ میں باہر سے آئے تھے حضرت بلال افریقہ سے حفشہ سے آئے تھے افریقہ کے علاقے کے حضرت سحیب رومی تھے روم سے تشریف لائے تھے یہ عرب نہیں تھے یعنی مکہ کی مقامی لوگ نہیں تھے لیکن دور دراز کے ہونے کے باوجود جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبائی کہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بلندرجات عطا فرمائے اس کے بالمقابل کتنے ایسے لوگ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہونے کا شرف حاصل تھا لیکن انہوں نے اس شرف کو شرف نہ سمجھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبائی نہ کہا نتیجہ تن آگ ان کا مقدر ٹھہری جیسے ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا لیکن جب اس نے اللہ کے پیغام کے ساتھ دشمنی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہ لایا تو یہ وہ واحد شخص ہے رات جس کا نام لے کر قرآن کریم میں مزمت بیان کی گئی ہے تنو علیہ السلام کا بیٹا بھی ایسی ہی لوگوں میں تھا جسے اللہ نے پیغمبر کے گھر میں پیدا کیا اتنا بڑا شرف عطا کیا اتنی بڑی عظمت اس کو عطا کی لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا منکرین کے ساتھ تھا اپنے عظیم المرتبت والد کے پیغام پر لبائی کہنے کے بجائے اپنے والد کے دشمنوں کے ساتھ دین کے دشمنوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا نتیجہ تن اس کا شمار انہی میں ہوا اس سے ہمیں زمنی طور پر یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ انسان جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے بارے میں پوچھنا ہو تو اس کے سوسائیٹی کو دیکھ لو کسی آدمی کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کے بارے میں جاننا ہو تو پوچھنے کی بجائے اس کے سوسائیٹی دیکھ لو کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے تو جن لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو وہ بھی ویسے ہی ہوگا اگر آپ کسی آتار کے دکان پر جائیں گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی جسم پر خوشبو لگ جاتی ہے کپڑوں سے خوشبو لگ جاتی ہے کپڑوں پر خوشبو لگ جاتی ہے یا خوشبو نہ بھی لگے جب تک وہاں بیٹھے ہیں مفت میں آپ کو خوشبو سونگنے کو مل جائے گی اسی طرح اگر کوئی آدمی لوہار کی دکان پر جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں سی چنگاری اڑ کر اس کے لباس کو جلا دے گی جب تک وہ وہاں ہوگا کوئلے کی اور آگ کی جو تیزی ہوتی ہے وہ اس کو برداشت کرنے پڑے گی اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی نیک مجلس میں جاتا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ چاہے یا نہ چاہے اس مجلس کے اچھے اثرات اس کو ضرور ملتے ہیں کوئی نہ کوئی نصیحت کی بات کان میں پڑ جاتی ہے جب تک وہاں بیٹھا ہے اس کو نیکیاں ملتے رہتی ہیں اور پھر وہاں اچھی باتیں سنے گا تو کسی نہ کسی مرحلے پہ جا کے عمل بھی کر لے گا اور اگر کوئی آدمی بری مجلس میں بیٹھتا ہے تو چاہے یا نہ چاہے اس کی نحوست اور اس کے برے اثرات اس پر ظاہر ضرور ہوتے ہیں جب تک وہاں بیٹھا ہے اس کا شمار برو میں ہوتا ہے اور پھر جب واپس آ جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی برائی کی بات وہاں سے سیکھ کے آ جاتا ہے اس وجہ سے اپنے گرد و پیش اور اپنے ماحول میں اپنی سوسائٹی پر بطور خاص نظر رکھنی چاہیے بالخصوص والدین کو اپنی نوجوان اولاد کے ملنے جلنے والوں پر بطور خاص نظر رکھنی چاہیے خاص طور پر اس زمانے میں کہ بچوں کا ملنا جلنا کن کے ساتھ ہے ایک ان کا فیزیکل ملنا جلنا ہے ایک آج کل آن لائن سوسائٹیاں بھی ہیں کہ آپ کے بچے کا جو آن لائن تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے مختلف جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان پر وہ کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کس کے ساتھ اس کی گپ شپ ہے کس کی باتیں وہ زیادہ سنتا ہے تو ظاہر ہے کہ جیسی اس کے سوسائٹی ہوگی ویسے اس کے اخلاق پر اثرات ہوگی تو جہاں انسان اپنے لیے اچھی سوسائٹی کا انتخاب کرتا ہے وہاں اپنی اولاد کے میل جول والے لوگوں پر بھی بطور خاص نظر رکھنی چاہیے وَلَقَدْ أَرُسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور ہم نے نوو علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا فقالا انہوں نے فرمایا یا قوم عبود اللہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُم مِّنْ إِلَاہٍ غَيْرُهُ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اَفَلَا تَتَّقُون بھلَا کیا تم درتے نہیں ہو یہ نوو علیہ السلام کی عبادت کا مہور تھا کہ قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اُعْبُدُ اللَّهِ مَا لَكُم مِّنْ إِلَاہٍ غَيْرُهُ اللہ سے ڈرو اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے قوم نوح اللہ کے وجود کی منکر نہیں تھی ان کا مسئلہ انکار خدا نہیں تھا ان کا مسئلہ شرک تھا یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے تو پیغمبر بھی ان کو شرک سے روک رہے ہیں کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے یہ جو تم دوسرے بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو یا تم غلط کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کے بالمقابل جو اقوام تھیں عام طور پر وہ انکار خدا کی وبا کا شکار نہیں تھی جیسے آج کل ملہیدین ہیں بلکہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے مرتقب ہوتے تھے یہی جرم قریش مکہ کے اندر بھی پائے جاتا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آج کل کے لوگ ہیں جو انکار خدا کے مرتقب ہیں یہ ان لوگوں سے بھی گئے گزرے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے کیونکہ کم از کم وہ اللہ کے وجود کا اقرار تو کرتے تھے کہ ایک اللہ ہے آگے پھر وہ مختلف بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے تو انکار خدا اپنی جگہ جرم ہے اور اللہ کے وجود کا اقرار کرتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اپنی جگہ ایک جرم ہے تو نو علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے صرف اسی کی عبادت کرو کیا تم ڈرتے نہیں ہو تمہارے دل میں کوئی خوف نہیں ہے فَقَالَ الْمَلَغُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ اس پر ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا یعنی ایک دوسرے کو کیا کہا اس شخص کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں کہ یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے جو تم پر اپنی برتری جمانہ چاہتا ہے تو فرشتے نازل کر دیتا ما سمعنا بہذا فی آبائن الاولین یہ بات تو ہم نے اپنے پچھلے باپ دادوں میں کبھی نہیں سنی اب یہ قوم کے رد عمل کا بیان ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اللہ ایک ہے تو ان کی دعوت کا انکار کرنے والوں میں سر فہرس ان کی قوم کا اشرافیہ طبقہ تھا ان کی قوم میں سے جو کافر تھے ان میں سے کافر سرداروں نے کہا سردار اس زمانے کی ایلیڈ کلاس ہوتی تھی اشرافیہ ہوتی تھی قرآن کریم میں جہاں کہیں پیغمبروں کے باغیوں کا ذکر ہے اللہ کے باغیوں کا ذکر ہے تو ہمیشہ اشرافیہ ہی کا ذکر ہوتا ہے امیر لوگوں کا ذکر ہوتا ہے اس قوم کی ایلیڈ کلاس کا ذکر ہوتا ہے جو کہ قوم کے وسائل پر قابض ہوتے تھے قوم پر ناجائز اقتدار کا تسلط جمائے رکھنا چاہتے تھے جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ تو ایک ایسی دعوت آ رہی ہے کہ اگر لوگ اس کو ماننے لگ جائیں گے تو پھر تو ہم اور یہ لوگ برابر ہو جائیں گے یہ تو مساوات کی دعائی ہے پیغمبروں کی دعوت میں تو سرمایہ داری نظام کی نفی ہوتی ہے سرداری کے نظام کی نفی ہوتی ہے ان کے طریقہ کار پر رد ہوتا ہے اس لیے جہاں کسی پیغمبر کے واقعے کو آپ پڑھیں گے تو ساتھ ہی آپ کو نظر آئے گا کہ اس زمانے کی ایلیڈ کلاس میں اس دعوت کو سب سے پہلے چیلنج کیا تھا جیسے نو علیہ السلام کی قوم کی سرداروں نے کیا آگے آئے گا کہ دیگر پیغمبروں کی قوموں کے جو سردار تھے انہوں نے سب سے پہلے اپنے پیغمبروں کا انکار کیا دینابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرنے والوں میں سرداران مکہ سر فیرس تھے جنہیں معلوم تھا کہ اگر ہم نے اس دعوت پر لبی کہا تو ہماری سرداری تو ختم ہو جائے گی تو ہمیشہ ایاش لوگوں نے اسلاح کی بات کا انکار کیا ہے کیونکہ اس میں ان کو اپنا اختیدار دوبتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو قوم کی جو کافر سردار تھے انہوں نے کہا اب وہ رد عمل دے رہے ہیں کسی دلیل کے ساتھ نہیں پروپیگنڈوں کے ساتھ انکار کی پہلی وجہ جو بار بار آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ تو تم ہی جیسا انسان ہے اور تم پر بڑتری چاہتا ہے یعنی یہ چاہتا ہے کہ بس تم پر اپنا اختیدار قائم کر لے اندازہ لگائیے خود انہوں نے اپنی قوم پر اختیدار قائم کیا تھا یہ بھی انسان تھے گوشت پوست کے بنے ہوئے تھے اپنی سرداری پر سوال نہیں آنے دینا اور پیغمبروں کے بارے میں لوگوں میں یہ سوالات پھڑے کر دینا کہ یہ تو تم ہی جیسا ہے اور ہم کیسے اس کی بات مان لیں اگر تم ایسا کرو گے پھر تو تم بڑے ہی ناکام لوگوں میں سے ہوگے گویا کہ ہم جو اختیدار کر رہے ہیں ہم جو تمہارے اختیدار پر مسلط ہیں یہ تو ہمارا جدی پوشتی حق ہے کوئی اور سرداری کا دعویٰ کرے گا تو پھر ہم اس کے مقابلے میں آئیں گے اور پھر تمہیں بھی دعوت دیں گے کہ غور کرو یہ سرداری کا دعویٰ کیوں کریں یہی طریقہ کہا رہا ہے ہر زمانی کی اشرافی ہے کہ اپنے مقابلے میں کوئی اصلاح کی دعوت کو وہ اٹھنے نہیں دیتے پیغمبروں کے وقت سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیجئے کہ جب بھی پیغمبر کی دعوت کو لے کر کوئی نیک آدمی اٹھتا ہے اسلاح کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے مخالفین یہی ایلیٹ کلاس ہوتی ہیں یہی اشرافیہ ہوتا ہے یہی لوگوں کے اندر اس قسم کی باتوں کو پروموڈ کرتے ہیں کہ یہ تو اقتدار چاہتے ہیں یہ تو تم پر تسلق چاہتے ہیں اور خود وہ اقتدار چاہتے ہیں خود اپنے اقتدار پر سوال نہیں آنے دیتے گویا کہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ جو ہمارا اقتدار ہے وہ تو ہمارا حق ہے ہاں کوئی اور دعویٰ کرے گا تو ہم پھر اس کے اوپر سوال اٹھائیں تو پہلی بات وہی کہی کہ دیکھو یہ تم ہی جیسا انسان ہے اور تم پہ اپنی برتری چاہتا ہے موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کے بارے میں بھی فرعون نے یہی کہا تھا اپنی قوم کے لوگوں کو کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر برتری قائم کر لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہودی بادشاہ نے یہودیوں نے یہی مشہور کیا تھا کہ یہ تمہارے اوپر تسلط حاصل کرنا چاہتے ہیں جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سرداران قریش کو یہ غلط فہمی تھی کہ شاید اس دعوت کا مقصد بادشاہت ہے یا سرداری ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عطبہ جب گیا قریش کا سردار اس نے مختلف باتیں رکھی تو یہ بات بھی رکھی کہ اگر اس دعوت کے نتیجے میں آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا انکار فرمائے تو ہمیشہ پیغمبروں کے مخالفین نے یہی پروپیگنڈا کیا ہے کہ لوگوں کو ان سے دور کرنے کے لیے کہ یہ تمہارے اوپر اختیدار چاہتا ہے یہ تمہارے اوپر بڑتری جمعنا چاہتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا اگر اللہ نے پیغمبر بھیجنا ہی تھا تو فرشتوں کو بھیج دیتا یہ اس قسم کی افوائیں ہمیشہ کرتے تھے یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ پیغمبر کوئی ما فوق الفطرت ہستی ہونی چاہیے اللہ نے مختلف طریقوں سے اس کا جواب دیا ایک جگہ اللہ نے جواب دیا کہ اگر اللہ نے پیغمبر فرشتوں میں بھیجنا ہوتا تو پھر فرشتے کو بھیجتا تو اللہ نے تو فرشتوں میں پیغمبر کو نہیں بھیجنا تو پھر فرشتے کو کیسے بھیجا جائے انسانوں کی طرف اگر فرشتے کو بھیجا جائے تو انسان فرشتے کی اتباع کیسے کریں گے تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی حکمت یہی ہے کہ اللہ نے انسانوں کی طرف فرشتے کو پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةُ تو فرشتے نازل کر دیتا مَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي آبَائِنَ الْأَوَّلِينَ ہم نے اپنے پچھلے باپ دادوں میں تو ایسی بات کبھی سنی نہیں یہ ان کے پروپیگنڈے کا اگلا حصہ ہے کہ ہم نے تو اپنے آباؤ اجداد میں کبھی سنی نہیں تقلید آباؤ اگر اندھی بنیادوں پر ہو تو وہ ممنوع ہے جیسے انبیاء کے مخالفین کرتے تھے کہ اپنے آباؤ اجداد کی اندھی تقلید کرتے تھے کسی دلیل کے بنیاد پر نہیں نہ ان کے آباؤ اجداد کے پاس کوئی دلیل نہ ان کے پاس کوئی دلیل بس صرف اتنی بات کہ چونکہ وہ بھتوں کی پوجہ کرتے تھے تو ہم بھی بھتوں کی پوجہ کریں جیسے آج کل اگر کسی دیہات میں آپ جائیں گے وہاں لوگ ایسی رسوم میں مبتلا ہوں گے جو دین کے خلاف ہوں گے آپ ان کو روکنے کی کوشش کریں گے تو پہلی بات وہ یہی کہیں گے کہ ہمارے پیودادے یہ کام کرتے تھے تم کدھر سے آگئے وہ نئی بات لے گے یہی مزاج آج بھی ہے یہی نفسیات آج بھی ہیں کہ آباؤ اجداد کی اندھی تقلید کرنی ہے وہ بھی جہالت پر اور اسی جہالت کے طریقے کو لے کر آگے چل رہے ہیں ہاں اگر آباؤ اجداد صاحب علم ہوں اللہ کی برگزیدہ بندے ہوں تو پھر ان کی تقلید یہ ایک اچھا عمل ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل والوں سے کہا تھا کہ میں کس کی پیروی کر رہا ہوں اپنے آباؤ اجداد کی اور میرے آباؤ اجداد کون ہیں یعقوب علیہ السلام ہیں اسحاق علیہ السلام ہیں ابراہیم علیہ السلام ہیں ادو العظم پیغمبر ہیں تو ایسے آباؤ اجداد ہوں یا ان پیغمبروں کے سچے پیروکار آباؤ اجداد پھر ان کی تو تقلید کی جا سکتی ہے اور کرنے بھی چاہیے اور یہی بلکہ کرنے پڑتی ہے کیونکہ اسی تقلید میں پھر انسان کے لیے نجات کا سامان ہوتا ہے لیکن اگر آباؤ اجداد ہوں یا کوئی بھی ایسے لوگ ہوں جو خود بھی جاہل ہو ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہو آنکھیں بند کر کے کسی جہالت کی رسم پر عمل پیرا ہوں اور آپ بھی آنکھیں بند کر کے ان کی جہالت کی رسوم کو لے لیں تو یہ وہ اندھی تقلید ہے جس پر قرآن کریم مدد کرتا ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادوں سے ایسی کوئی بات سنی لیں اگر کوئی بات ہوتی تو ہم ان سے سنتے ہیں انہوہ اللہ رجلن بہی جننا یہ تو یہ اور کچھ نہیں ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو گیا ہے یہ بھی ان کے پروپیگنڈے کا ایک طریقہ کار تھا جب پیغمبر کی دلیل کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تھا پھر اس قسم کی الزام تراشیوں پر اتر آتے تھے کہ جی یہ تو جنون کا شکار ہے یہ تو فلان دماغی مرض کا شکار ہے یاد رکھئے کہ اللہ نے پیغمبروں کو ایسا پاک صاف کردار دیا ہوتا ہے نبوت سے پہلے بھی کہ ان کی زندگی کے کسی ایک لمحے پر ہاتھ رکھ کر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا جب یہاں کوئی اعتراض کی بات نہیں ملتی اور دعوت میں ان کی تبلیغ کے کام میں کوئی اعتراض کی بات انہیں نظر نہیں آتی دلیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر افواہوں پر اتر آتے ہیں کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ دماغی مرض کی وجہ سے کر رہا ہے اور چونکہ وہ الیڈ کلاس ہوتی تھی اشرافیہ ہوتا تھا جو دوسرے لوگ ہوتے تھے وہ ان کے زیر اثر ہوتے تھے تو وہ ان کی بے سروپہ باتوں کو قبول بھی کر لیتے تھے اور بہت سارے ایسے سعادتمند لوگ بھی ہوتے تھے جو ان کو رت کر کے انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر لبائی کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریش نے کتنی افواہیں گرم کی ہوئی تھے جیسی ہی باہر سے کچھ لوگ آتے تھے آپ کی زیارت کرتے تھے آپ کی زبان اثر سے قرآن سنتے تھے تو ان کے دل پہ اثر ہوتا تھا قریش مکہ نے حج کے موقع پر باقاعدہ یہ منصوبہ بنایا کہ حج کے موقع پر دور دراز سے عربوں نے آنا ہے ہر طرف سے عرب مکہ آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے تو ان کے دلوں پہ اثر ہوگا تو قریش نے باقاعدہ آپس میں مجلس کی میٹنگ کی کہ ہمیں ایسی کیا بات کرنی چاہیے کہ باہر سے آنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے روکا جائے اور مجلس میں ترہ ترہ کی باتیں پیش ہوئی پھر بلاخر ان کا اس بات پہ اتفاق ہوا کہ ہم دوسروں کو یہ کہیں گے کہ اس کلام میں ایسا جادو ہے جو میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دیتا ہے جو خاندان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے لہٰذا اس کلام کو سننے کے لئے قریب بھی مت جاؤ اور انہوں نے اپنے درمیان لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں جتنے راستے باہر سے آنے والے تھے جہاں جہاں سے امکان تھا کہ اس راستے سے فنان قبیلے والے اندر آ سکتے ہیں اس راستے سے فنان علاقے والے مکہ آ سکتے ہیں ان راستوں پر اپنے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ یہاں تم نے باقیدہ ڈیوٹی دینی ہے جو بھی باہر سے آئے گا تو اس کو پکڑ کر اس کو یہ بات بتانی ہے کہ دیکھو ہمارے اندر ایک نئی دعوت کے عالم بردار ہیں نئی ہمارے ہاں ایک تحریک چل رہی ہے تو تم وہ بات سننے نہ چلے جانا ورنہ تمہارے ساتھ پر ایسا ہوگا تم پر فلان اثر ہو جائے گا اس طریقے سے لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی بلکہ پرانے زمانے سے ہی جو منکرین تھے ان کی یہی نفسیات چلی آ رہی تھے آج بھی یہی طریقہ کا آ رہا ہے کہ دین کی دعوت کو روکنے کے لیے میڈیا کی ذریعے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے علماء کے بارے میں جو دین کے پیغام کو درست طریقے سے آگے پہنچاتے ہیں ان کے بارے میں ترہ ترہ کی افوائیں پھیلا کر عوام کو ان سے دور کیا جاتا ہے نوجوان طبقے کو ان سے دور کیا جاتا ہے اور بڑی حد تک وہ اپنے مقصل میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں وقتی طور پر تو بہرحال یہ جو نفسیات ہیں انکار کرنے کی یہ نئی نئی ہیں بلکہ یہ اسی زمانے سے چلی آ رہی ہیں جیسے قوم نو کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں انہو اللہ رجلن بھی جنہ یہ اور کچھ نہیں ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو گیا ہے یعنی کچھ دیر انتظار کر لو کہ شاید ان کا جو مرض ہے وہ دور ہو جائے اس طرح کی افوائیں پھیلاتے تھے لوگوں کے درمیان کہ فوری طور پر ان کی بات پر لبائک نہ کہو کچھ دیر انتظار کر لو تاکہ مرض ختم ہو جائے دوبارہ یہ جو ہے وہ یہ جو نئی دعوت کا کام کر رہے ہیں یہ چھوڑ دیں تو اس طریقے سے لوگوں کو پیغمبروں سے دور کرنے کا کام کرتے تھے نو علیہ السلام نے کہا یا رب ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما اب نو علیہ السلام کی دعا ہے یہ کہ یا اللہ جس طرح یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں یعنی پروپیگنڈے پھیل آ رہے ہیں مختلف طریقوں سے الزام تراشیاں کر رہے ہیں تو آپ ہی میری مدد فرمائی آج کل افواہوں میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ ایک آدمی سچا ہوگا لیکن اپنا سچ لوگوں کے سامنے واضح نہیں کر پائے گا جیسے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کریں گے اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کریں گے اب وہی طریقہ کار ہے کہ میڈیا کی ذریعے چاہے وہ سوشل میڈیا ہو الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا ہو اس کے ذریعے ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جھوٹ کو لوگوں کے لیے سچ بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے یہ جو کچھ ہمارے گرد و پیش میں ہو رہا ہے ملکی سطح پر سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے عالمی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے سکرین پر آپ کو کچھ اور نظر آتا ہے لیکن اس کے پس پردہ کیا ہے وہ ایک طویل قصہ ہوتا ہے جو کسی کسی کو اللہ نے یہ فراسط دی ہوتی ہے کہ اس کو سمجھنے میں کامیاب ہوتے ہیں ورنہ عام آدمی تو اسی کو سچ سمجھتے ہیں جو انہیں دکھایا جاتا ہے اور اسی کو جھوٹ سمجھتے ہیں جو انہیں جھوٹ بنا کر دکھایا جاتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ چنانچہ ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی اَنِسْنَا عِلْفُ الْكَبِ عَعْيُنِنَا کہ آپ ہماری نگرانی میں کشتی بنائیے وَوَحْيِّنَا اور ہماری وحی کے مطابق کہ آپ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا پھر جب ہمارا حکم آ جائے وَفَارَتَ النُّور اور تَنُّور قُبل پڑے فَاسْلُقْ فِيهَا مِنْ كُلِّن زَوْجَيْنِ سْنَيْنِي وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اسے بھی اس کشتی میں سوار کر لینا اور اپنے گھر والوں کو بھی إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ سوائے ان کے جن کے خلاف قیلی حکم صادر ہو چکا ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اِنَّهُمْ مُغْرَقُون یہ بات تیہ ہے کہ یہ سب غرق دیے جائیں گے جب نو علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اب یہ تو راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں سورہ نو میں یہ دعا تفصیل سے مذکور ہے کہ نو علیہ السلام دعا کر رہے رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْعَرْضِ مِنَ الْقَافِرِينَ دَيَّارَ کہ اے پروردگار اس روح زمین پر کافروں کے کسی نشان کو باقی نہ چھوڑ کسی گھر کو باقی نہ چھوڑ اِنَّكَ اِنْتَذَرْهُمْ يُزِلُّ عِبَادَتَ اگر آپ ان کو چھوڑیں گے تو جی آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے یعنی خود تو گمراہ ہیں ہی دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا اور جو ان کی نسل بھی پیدا ہوگی وہ بھی آپ کی نافرمان ہوگی اور کافر ہوگی لہٰذا آپ ان کے نشان تک کو مٹا دی تو جب نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اب آپ بھی کشتی بنائی ہیں اور کشتی بنانے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کی مشیعت یہی تھی کہ ان پر پانی کا عذاب بھیجا جائے اور کشتی کے ذریعے ان لوگوں کو بچایا جائے جو نوح علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کشتی بنانے کے فن کو رواج بخشا ہے وہ کوئی معمولی کشتی نہیں تھی وہ چھوٹا موٹا بحری جہاز تھا جو کئی منزلوں پر مشتمل تھا ایک منزل میں جانور تھے ایک منزل میں انسان تھے اس طریقے سے کئی منزلوں پر مشتمل وہ ایک چھوٹا سا بحری جہاز تھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا تو فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ اَمْرُنَا پھر جب ہمارا حکم آ جائے وَفَارَتْ تَنْنُورِ اور تَنْنُورُ اُبَلْ پڑے تَنْنُورِ چُولے کو کہا جاتا ہے عربی زمان میں بھی تننور کہا جاتا ہے اردو میں بھی اس کو تننور کہا جاتا ہے اور غالباً فارسی زمان میں بھی اس کو تننور کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو پہلے زمین سے پانی اُبلنے لگا اب اس تننور سے مراد کیا ہے مفسرین نے دو طرح کی آراء یہاں ذکر کی ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ تننور سے مراد وہی ہے جو اس کا حقیقی معنی ہے یعنی چولا ہے وہاں کوئی قدیم تننور ہوگا بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت آدم اور حضرت حووہ سے منصوب ہے تو بہرحال کوئی بھی تننور ہوگا قدیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیعت یہی تھی کہ وہ تننور اُبل پڑا یعنی پہلے وہاں سے پانی اُبلنا شروع ہوا اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہاں تننور سے مراد پوری سطح ارض ہے یعنی پوری جو زمین کی سطح ہے وہاں سے پانی اُبلنا شروع ہوا تو زمین سے پانی اُبلنا شروع ہوا اور اللہ نے اوپر سے بارش برسانی شروع کر دی تو یہ اس طریقے سے ہر طرف پانی ہی پانی ہوا اور اللہ کے حکم سے حضرت نو علیہ السلام نے اپنی کشتی میں اپنے گھر والوں میں سے ان کو سوار کرایا جو کہ ان پر ایمان رکھتے تھے اور لوگوں میں سے بھی جو ان پر ایمان رکھتے تھے ان کو سوار کیا گیا چالیس سے پچاس کے درمیان ان کی تعداد نقل کی جاتی اور ایک رائے ستر سے اسی کی بھی ہے بس اتنے تھوڑے سے لوگ تھے جو نو علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے ان کو کشتی میں بٹھایا گیا اور اس وقت جتنے جانور تھے ان جانوروں میں سے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں بٹھایا گیا تاکہ بعد میں جانوروں کی نسل ان سے چل سکے اور یہ جانور دنیا سے مٹے نہ باقی جانور تو توفان کی نظر ہو جانے تھے تو ایک ایک جوڑا اس کشتی میں بٹھایا گیا اور جب تنور ابلنے لگا اور توفان آیا تو وہ کشتی اللہ تعالیٰ کی حکم سے اس توفان میں چل پڑی اور جب تک وہ توفان رہا وہ کشتی چلتی رہی پھر بعد میں جودی پہاڑ پر یا جودی نامی چوٹی پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کشتی رک گئی اور نو علیہ السلام اور ان کے جو نیک متبعین تھے ان کی سچے پیروکار تھے وہ کشتی سے باہر آئے اور انہوں نے سطح زمین پر قدم رکھا تو یہاں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے وَلَا تُخَاتِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُونَ اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ یہ بات تیہ ہے کہ یہ سب غرقیے جائیں گے یعنی یہ جو ظالم ہیں ان کے بارے میں پھر کوئی دعا نہ فرمائیں ان کے بارے میں اللہ سے پھر کوئی دعا نہ کریں ان کے بارے میں اب تیہ ہو گیا ہے کہ اب انہوں نے غرقی ہونا ہے فَإِذَا سْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَمَّاكَ عَلَى الْفُلْقِ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ٹھیک ٹھیک بیٹھ چکے ہیں فَقُلْ تو کہہ دینا الْحَمْدُ لِلَّهُ شُکرِ اللَّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَكَ الَّذِينَ جَانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی وَقُلْ اور کہنا رَبِّ انزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكَ کہ یا رب مجھے ایسا اترنا نصیب کر جو کہ برکت والا ہو وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور تُو بہترین اتارنے والا ہے اب یہ نو علیہ السلام کو دعائیں سکھائی جا رہی ہیں کہ جب کشتی میں بیٹھ جاؤ تو یہ دعا کیجئے کہ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ جَانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِ کہ دمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی حضرت نو علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگ ترہ ترہ کی عذیتیں دیتے تھے اور جو ان کے سچے پیروکار تھے ان کو بھی گناہگاروں کی طرف سے باغیوں کی طرف سے ترہ ترہ کی مشکلات کا سامنا ہوتا تھا تو اب کشتی میں آنے کے بعد ان مشکلات سے جان چھوٹی وہ تو غرق ہو گئے تو اس پر انہیں شکر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اب آپ شکر ادا کیجئے اس رب کا جس نے آپ کو ان منکرین کی عذیتوں سے چھٹکا رہی اور جب اترنے لگیں تو پھر یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے ایسا اترنا نصیب فرما جو برکتوں والا ہو یعنی اب جب ہم اتریں گے تو اس اترنے میں ہمارے لئے خیر و برکت مقدر فرما دیجئے اس سارے واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں اور یقینی بات ہے کہ ہمیں آزمائش تو کرنی ہی کرنی تھی یعنی اس سارے واقعے میں نشانیاں ہیں کہ جب آدمی غور کرتا ہے کہ اس قوم پہ اللہ کا عذاب کیوں آیا انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی پیغمبر کی بات پر کان نہ دھرے تو اس کے نتیجے میں ان پر یہ عذاب آیا یہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرے گی تو انہیں اسی طرح اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے تو تاریخ سے اس طرح سبق سیکھا جاتا ہے تاریخی واقعات سے عبرت حاصل کی جاتی ہے کہ اگر کوئی قوم کامیاب ہے اللہ کی برگزیدہ قوم ہے تو جن صفات کی وجہ سے وہ برگزیدہ قوم بنی گئے ان صفات کو اپنانا چاہیے اور اگر کوئی قوم ناکام ٹھہری ہے اللہ کے غضب کا سامنا کیا ہے تو جن حرکتوں کی وجہ سے وہ اللہ کے مغزوب بنے ہیں ان حرکتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے تو اس طرح تاریخ سے سبق حاصل کرنا ہوتا ہے آگے فرمائے کہ ہمیں آزمائش تو کرنے ہی کرنی تھی یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے ہر بندے کو ہر قوم کو آزمائش سے گزرنا ہوتا ہے مختلف افراد مختلف افراد اور اخوام کی آزمائش الگ ہوتی ہے کسی قوم کو اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے نعمتیں دے کے آزمائے جاتا ہے جیسے ایاش لوگ ہیں بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں انہیں اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ لے کے ان کو آزماتا ہے یعنی انہیں تنگی میں رکھتا ہے رزق کی تنگی میں اور مختلف تنگیوں میں اور ان تنگیوں میں پھر ان کو آزمائے جاتا ہے انفرادی زندگی میں انسان کو ان تمام مراحل سے گزرنا پڑتا ہے کبھی آدمی وساطوں میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ شکر کی آزمائش میں ہوتا ہے کہ یہ شکر کرتا ہے یا پھر بغاوت کے راستے پر چلتا ہے اور اگر کوئی آدمی تنگی کا شکار ہو تو وہ سبر کی آزمائش میں ہوتا ہے اس وقت اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ سبر کرتا ہے یا پھر ناشکری کے راستے پر چلتا ہے اور فریادے کرنا شروع کرتا ہے تو یہ فرمایا کہ ہم نے آزمائش تو کرنے ہی کرنی تھی یعنی یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور اسی آزمانے کے ذریعے ہی کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہوتی ہے ثم انشعنا من بعدہم قرن الناخرین پھر ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی اب قوم نوخ کی تو بات ختم ہو گئی ان پہ تو اللہ کا عذاب آ گیا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری قومیں پیدا کی نوح علیہ الصلاة والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ الصلاة والسلام کی قوم کو عروج بخشا جنہیں قومعات کہا جاتا تھا یہ عرب ہی کی قوم تھی عرب میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عروج بخشا تھا اور قومعات کے بعد پھر قوم سمود آئی تھی تو یہ مختلف اخوام ہیں تاریخی اخوام ہیں جو کہ تاریخ میں گزری ہیں اللہ نے ان کے طرف اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو بیجا تھا اور انہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات پر کان نہ دھرے تو بطور نتیجے کے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا تھا تو فرمائے کہ پھر ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی فَأَرْسَلْنَا فِيهِمَ رَسُولَ مِّنْهُمْ اور ان کے درمیان انہی میں کے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا اور ان کا پیغام کیا تھا اَنِعْبُدُ اللَّهِ کہ اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِنْ غَيْرُ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اَفَلَا تَتَّقُونَ بَلَا کیا تم درتے نہیں ہو یہاں یہ فرمایا کہ ان کے بعد قوم نوخ کے بعد ہم نے اقوام کو بھیجا اللہ نے نام نہیں لیا کہ یہ قوم عاد کی بات ہے یا قوم سمود کی بات ہے یا کس قوم کی بات ہے تو قوم عاد کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے مختلف اقوام مفسرین نے یہاں قوم عاد کو مراد لیا ہے کیونکہ قوم نوخ کے بعد یہی قوم آئی تھی اور کچھ حضرات نے یہاں قوم سمود کو مراد لیا ہے کیونکہ ان آیات کے سلسلے کے آخر میں فرمایا گیا کہ اس قوم کو جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے نام لیے بغیر اس قوم کو اللہ نے چنگھاڑ کے ذریعے ہلاک کیا تھا اور یہ بات دیگر مقامات پر قرآن کریم سے ثابت ہے کہ چنگھاڑ کے ذریعے اللہ نے قوم سمود کو ہلاک کیا تھا قوم عاد پر اللہ نے ہوا کو مسلط کیا تھا تو بہرحال قوم عاد بھی مراد لی جا سکتی ہے قوم سمود بھی مراد لی جا سکتی ہے دونوں قوموں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا دونوں پر اللہ کا عذاب آئے وَقَالَ الْمَلَغُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلْقَاءِ الْآخِرَةِ ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا اور جنہوں نے آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا وَأَطْرَفْنَاغُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا اور جن کو ہم نے دنیاوی زندگی میں خوب عیش دے رکھا تھا انہوں نے کہا کیا کہا کہ اس شخص کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ تم ہی جیسا ایک انسان یہاں بھی وہی بات کہ ایک تو انکار کرنے والے قوم کی ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں سردار ہیں اشرافیہ میں سے ہیں امیر لوگ ہیں اللہ نے انہیں نعمتیں دے رکھی تھی ایاشی کا سامان دے رکھا تھا تو باوجود یہ کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ کی شکر ادا کرتے وہ ایاشی کی طرف چل پڑے اللہ کے انکار کی طرف چل پڑے تو قوم نوخ اور اس قوم میں ایک تو بات یہ مشترک ہے کہ وہاں بھی ایلیٹ کلاس کے لوگ رد عامل دے رہے ہیں پہلا انکار کر رہے ہیں اور یہاں بھی یہی ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں جو پیغمبر کی بات کا انکار کر رہے ہیں اور دوسری بات جو آپ کو مشترک نظر آئے گی وہ پروپیگنڈے ہیں کہ جو افواہیں انہوں نے کہیں تھی جو پروپیگنڈے انہوں نے کیے تھے وہی پروپیگنڈے یہ بھی کر رہے ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ تم ہی جیسا انسان ہے تم پہ برطری چاہتا ہے تم پہ اختیدار چاہتا ہے کہ تم اس کے پیچھے نہ چل پڑنا یہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ تم ہی جیسا انسان ہے تم بھی کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے تم بھی بازار جاتے ہو یہ بھی بازار جاتا ہے تم کیوں اس کے پیچھے چلو تو اس طرح کی افواہوں کے ذریعے ان اشرافیہ کے لوگوں نے عام لوگوں کو پیغمبروں سے دور کرنے کی کوشش کی ما حازہ اللہ بشروں مثلوں یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہی تو ہے یاکل مما تأکلون من جو چیز تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے ویشرب مما تشربون اور جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے وَلَئِنْ أَتَعْتُمْ بَشَرًا مِسْلَكُمْ اور اگر کہی تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی فرمابرداری قبول کر لی اِنَّكُمْ اِذَا اللَّهَ خَاسِرُونَ تو تم بڑے ہی گھاٹے کا سودا کرو گے اَيَعِدُكُمْ بھلا بتاؤ کہ یہ شخص تمہیں ڈراتا ہے اَنَّكُمْ اِذَا مِتْتُمْ کہ جب تم مر جاؤ گے وَكُنْ تُمْ تُرَابًا اور تم مٹی میں بدل جاؤ گے وَعِظَامًا اور ہڈیوں میں یعنی مرنے کے بعد جب تم مٹی اور ہڈی میں تبدیل ہو جاؤ گے اِنَّكُمْ مُخْرَجُونَ تو تمہیں دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا ہی ہاتا ہی ہاتا لیماتو عادور جس بات سے تمہیں ڈرائے جا رہا ہے وہ تو بہت ہی بعید بات ہے سمجھ سے بلکل ہی دور اِنْ هِيَا اِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنِيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ مِمَبْعُوسِينَ زندگی تو ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے ہم یہی جیتے اور مرتے ہیں نَمُوتُ وَنَحْيَا ہم یہی مرتے ہیں یہی زندہ ہوتے ہیں وَمَا نَحْنُ مِمَبْعُوسِينَ اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُنُ نِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ کَزِبَا یہ اور کچھ نہیں ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بختان بانتا ہے افترہ جھوٹا بختان وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُمِنِينَ اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ قوم کے سرداروں کی باتیں ہیں جو قرآن کریم نے یہاں نقل کی کہ ایک تو قوم کو یہ جھوٹا وسوسہ ان کے اندر پیدا کر رہے ہیں کہ تم اپنے جیسے ایک انسان کی پیروی کیوں کروگے دلیل ان کے پاس نہیں ہے پیغمبر کا پاکیزہ کردار ہے پاکیزہ زندگی ہے اور مضبوط دعوت ہے مضبوط دلیل ہے ان تمام چیزوں کے اندر انہیں کوئی کمی نہیں مل رہی تو آ جا کے بس یہی ڈھول پیٹ رہے ہیں یہی افوائیں اڑا رہے ہیں کہ اگر اللہ نے پیغمبر بھیجنا تھا تو فرشتے کو بھیج دیتا تم کیوں اپنے قوم کے ایک فرد کی اتباع کروگے اب یہاں پھر وہی بات کہ اپنی بات نہیں کریں گے کہ ہم بھی تو تمہیں اپنے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں تو ہم بھی تو تمہارے جیسے ہیں ہم نے کیوں تمہیں اپنے شکنجے میں کسا ہوا ہے اپنے اوپر سوال نہیں آنے دینا یہ ہر زمانے کی اشرافیہ کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنا اقتدار مضبوط رکھنے کے لیے اسلاح کی ہر تحریک کو ہر قسم کے پروپیگنڈے سے دباتے ہیں کیونکہ اگر اسلاح کی تحریکیں اٹھنی شروع ہو جائی تو سرمایہ داروں کی جو جھوٹی سرداری کا نظام ہوتا ہے وہ زمین بوس ہو جاتے ہیں تو ایک تو ایک بات یہ مشترک ہے کہ پیغمبر کا انکار کرنے والے وہاں بھی سردار یہاں بھی سردار وہاں بھی ایاش لوگوں نے انکار کیا یہاں بھی ایاش لوگوں نے انکار کیا دوسری بات یہ مشترک کہ وہ بھی بے ساروپا پروپیگنڈے کرنے ہیں یہ بھی بے ساروپا پروپیگنڈے کرنے ہیں اگلی بات کہ انہوں نے قوم کو یہ بتانے شروع کیا کہ تمہیں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں دوبارہ اللہ کے ہاں اٹھایا جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے تم مٹی میں مل جاؤ گے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے ہرڈیوں میں بدل جاؤ گے پھر تمہیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا زندگی تو بس یہی ہے جو ہم یہاں جی لیں ایک دفعہ مر جائیں بات ختم ہوگی یعنی اللہ کی وجود کے قائل تو تھے کہ ہمیں اس اللہ نے پیدا کیا لیکن دوبارہ بھی وہ زندہ کرے گا اس عقیدے کے وہ منکر ہوا کرتے تھے اور یہ عقیدہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا عقیدہ آخرت یہ ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو راہ راست پر لانے میں بہت مؤثر ہے جب آدمی کو احتساب کا خوف ہوتا ہے تو وہ درست طریقے سے کام کرتا ہے جن اداروں میں احتساب کا نظام ہوتا ہے آج کل دیکھ لیجئے کہ جن ممالک میں احتساب کا کڑا نظام ہے چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو تو وہ لوگ کم از کم اپنا وہ کام درست کرتے ہیں جن کے بارے میں انہیں خوف ہوتا ہے کہ ہمارا احتساب ہو ہمارے ملک میں باوجود یہ کہ اسلام کے ہم نام لواہ ہیں احتساب کا نظام نہیں ہے تو یہاں جس کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے تو خود احتسابی ہو یا کوئی دوسرا احتساب کرنے والا ہو احتساب ہی انسان کو راہ راست پر رکھتا ہے اور عقیدہ آخرت کا بنیادی فلسفہ بھی یہی کہ انسان کے دل و دماغ میں بٹھا دیا جائے کہ دیکھو تم جو کچھ کرو گے اپنے ہر ہر قول اور اپنے ہر ہر عمل کے لیے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے ہوئے اور اس عقیدے کا انکار منکرین کیا کرتے تھے کہ اگر یہ قوم کے لوگ اس عقیدے کو ماننے لگ گئے تو بس پھر تو ہماری سرداری کا نظام ختم پھر تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیدار تسلیم کریں گے اللہ ہی کو خالق کے حقیقی مان لیں گے اسی کی خدرت تسلیم کریں گے تو ہم کدھر جائیں گے تو اس وجہ سے عقیدہ آخرت کا انکار اس زمانے میں منکرین کیا کرتے تھے میں اور آپ عقیدہ آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن یہ ایمان ہمارے دلوں میں پیوست نہیں ہوا اگر یہ پیوست ہو جائے تو پھر ہر وقت انسان کے سامنے یہ خواہ کر رہتا ہے کہ میں یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا اپنا احتساب ہم سب کو کرنا چاہیے کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ عقیدہ آخرت کا تصور کرتے ہیں یا دن میں کتنی مرتبہ ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے اللہ کے دربار میں اٹھنا ہے اور اپنے اس عمل کا حساب دینا پڑے گا دن میں کتنے ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لئے ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل و دماغ میں عقید آخرت پیوست ہوتا ہے تو خوب سمجھ لیجئے کہ صرف زبان سے یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں بلکہ اس ایمان کو اپنے رب و پہ میں پیوست کرنا ہوتا ہے اس طریقے سے کہ اپنے ہر قول اور عمل سے ایک لمحہ پہلے آپ کو یہ خیال آ جائے کہ میں نے اپنے اس قول یا اپنے اس عمل کی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کرنی ہے پیغمبر نے کہا یا رب ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما یعنی یہ جس طرح آپ روپیگنڈے کرنے ہیں افواہوں کا بازار گرم کیا ہوا ہے آپ نے ہی میری مدد کرنی ہے اسی میں آج کل دعوت کا کام کرنے والوں کے لئے نصیحت بھی ہے کہ ان کے مقابلے میں افواہیں بہت ساری ہوں گی باطل پوری خوت کے ساتھ میدان میں آئے گا تو دعوت کا کام کرنے والے نے کیا کرنا ہے پیغمبروں کے عصوہ پر چلتے ہوئے اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ یا اللہ جس طرح ہمارے مقابلے میں افواہیں گرم ہیں ہماری کردار کشی کی جا رہی ہے اور مختلف طریقوں سے الزام تراشیہ ہو رہی ہیں ہمیں جھٹلایا جا رہا ہے اس پر آپ ہی نے ہماری مدد کرنی ہے تو جہاں انسان تدبیر اپناتا ہے وہاں دعا کو بھی اپنا ہتھیار بنانا چاہیے اور یہ صرف دعوت کے لئے نہیں بلکہ زندگی کے ہر کام کے لئے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب ملازمت کے لئے نکلتے ہیں تلاش کے لئے تو محنت کرتے ہیں ٹیسٹ دیتے ہیں سفارشے تلاش کرتے ہیں دعا نہیں کرتے کوئی بھی کام کریں گے کاروبار کریں گے تو جناب اس کے لئے ہم اندازے لگائیں گے شیٹے بنائیں گے جگہ تلاش کریں گے ادھر ادھر جائیں گے دعا نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ تدبیر اور دعا دونوں سے کام لینا چاہیے ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آپ دعا کے سہارے پر بیٹھ جائیں تدبیر نہ کریں ہر دستیاب وسائل کا استعمال اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ یا اللہ وسیرہ میں نے اختیار کیا ہے ذریعہ میں نے اختیار کیا ہے لیکن اس ذریعے میں اثر آپ نے ڈالنا ہے تو اس طریقے سے جب انسان دنیا میں چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کاموں میں برکت ڈالتا ہے چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے کام تک ہر کام میں تدبیر اور دعا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اللہ نے فرمایا اب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے کہ یہ لوگ پچتاتے رہ جائیں گے یہ پیغمبر کی دعا کا جواب ہے کہ بس تھوڑی ہی دیر کی بات ہے ان کے مولت ختم ہو جائے گی پھر یہ پچتاتے پھریں گے چنانچہ اس سچے وعدے کے مطابق ان کو ایک چنگھار نے آ پکڑا یعنی تیز آواز نے جیسے قوم سمود پر تیز آواز آئی تھی فجعلنا ہم غساء اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا یعنی بالکل ردی بن کر رہ گئے کہاں اپنے زمانے میں ان کی ایاشیاں ان کا مال و دولت ان کا اقتدار ان کا دکھاوے کا جاہو جلال اور اب سب کچھ ختم کہ اپنے گھروں میں آندے مو پڑے ہوئے ایسی تیز آواز مسلط ہوئی ان کے کلیجے پھٹ گئے اور نہ ان کی دولت ان کے کام آئی نہ ان کا جھوٹا اقتدار ان کے کام آیا فبعدا للقوم الظالمین فٹکار ہے ایسے ظالم لوگوں پر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں غلط راستے پر چلنے ہیں فم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین اس کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی یعنی قوم نوخ کے بعد قوم آت آئی پھر قوم سمود آئی آگے مختلف اقوام کا ذکر قرآن کریم میں ہے شعب علیہ السلام کی قوم ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قوم ہے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم ہے آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے تو یہ تمام اقوام ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کرتا ہے اور یہ تو وہ اقوام تھی کہ عرب جن سے واقف تھے عرب کے گرد و پیش میں تھی نزول قرآن جہاں ہو رہا تھا عرب نے اس کے گرد و پیش میں یہ ساری اقوام رہتی تھی تو قرآن کریم ان کا ذکر کرتا ہے کہ عرب ان سے واقف تھے ان کے علاوہ بھی دنیا کے مختلف خطوں میں اللہ نے یقیناً پیغمبر بیجے لیکن ان کی تاریخ ہمارے پاس مخفوظ نہیں ہے جیسے ہندوستان ہے دنیا کے اور قدیم خطے ہیں جہاں یقینی طور پر اللہ کے پیغمبر تشریف لائے ہیں لیکن ہمارے پاس ان کی کوئی تاریخ نہیں ہے بس اتنا بتایا جاتا ہے کہ ہم نے ان کے بعد اور اقوام مبوز کی ما تسبق من امت اجلہا وما يستأخرون کوئی امت نہ اپنے معین وقت سے پہلے جا سکتی ہے نہ اس کے بعد ٹھہر سکتی ہے ہر آدمی کا ہر قوم کا ایک وقت مقرر ہے جو وقت مقرر ہے نہ اس سے پہلے جائے گی نہ اس کے بعد جائے گی جو لمحہ اللہ نے قبر کا لکھا ہے وہ لمحہ باہر نہیں آسکتا اور جو لمحہ اللہ نے باہر کا لکھا ہے وہ لمحہ قبر میں نہیں آسکتا اگر اس بات پر انسان کا ایمان ہو جائے تو اس کے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں فُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا پھر ہم نے پیدر پہ اپنے پیغمبر بھیجے یعنی ہر قوم میں اللہ تبارک و تعالی پیغمبر بھیجتا رہا قُلَّمَا جَاءَ اُمَّتَ الرَّسُولُهَا جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا پیغمبر آتا قَذَّبُوهُ تو وہ اسے جھڑھ لاتے تو اللہ کیا کرتا فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضَ چنانچہ ہم نے بھی ایک کے بعد ایک کا سلسلہ باندیا وَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِيث اور انہیں قصہ کہانیہ بنا ڈالا فَبُعْدَ لِقَوْمِ اللَّهِ اُمِّنُونَ فِدْکَار ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے قرآن کریم کا اسلوب دیکھی ہے کہ کس اسلوب سے ان ظالم لوگوں کی مزمت بیان کی جا رہی ہے کہ جس جس قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں قصہ کہانیہ بنا دی دنیا سے ان کا نشان تک مٹا ڈالا اب لوگ ان کے واقعات قصہ کہانیوں میں بڑھتے ہیں باقی ان کا کوئی نشان دنیا میں اللہ نے باقی نہیں چھوڑا تو یہ انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ خبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں آگے فرمایا کہ پھٹکار ہے ان لوگوں پر یعنی ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں اللہ کی یہ لعنتوں کے مستحق ہیں پھٹکار کے مستحق ہیں پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حارون کو اپنے نشانیاں اور واضح ثبوت کے ساتھ بھیجا اور وہ بڑے متکبر لوگ تھے اب یہاں بات آگی موسیٰ علیہ السلام کی نوح علیہ السلام سے بات شروع ہوئی آگے قوم عاد قوم سمود کی طرف اشارہ ہوا پھر درمیان میں مختلف اقوام کی طرف ایک ہی آیت میں اللہ نے اشارہ کی کہ ہم نے مختلف اقوام بھیجیں جب بھی کسی قوم کے پاس پیغمبر آتا وہ اس کا انکار کرتے ہم اس قوم کو قصہ کہانی بنا دیتے اس کا نشان مٹا دیتے چلتے چلتے بات آ پہنچی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے پیدا کیا موسیٰ علیہ السلام کو ان کے طرف بھیجا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں دو قسم کے لوگ تھے یا یوں کہہ لیجئے کہ دو اقوام کی طرف وہ مبعوث ہوئے تھے ایک بن اسرائیل کی طرف اور ایک مصر کی مقامی آبادی کی طرف جنہیں قبطی کہا جاتا تھا فیرون کی جو قوم تھے ان دونوں کی طرف اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون کو بھیجا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ موجزات دے کر بھیجا فیرون کی طرف اس کے سرداروں کے پاس تو وہ متقبل لوگ تھے تکبر کرنے لگے اور دعوت کا جواب انہوں نے کیا دیا فقالو چنانچہ وہ کہنے لگے انؤمنو لبشرینی مثلنا کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائیں اب دیکھیں یہ بات ہر جگہ مشترک چلی آ رہی ہے کہ جس سرمایہ دار نے پیغمبر کی دعوت کا انکار کرنا ہو تو وہ لوگوں سے کہا کرتا کہ اگر تمہاری طرف پیغمبر آتا تو فرشتہ آ جاتا کوئی معفوق الفطرت ہستی آ جاتی تو اس قسم کے پروپیگنڈوں کے ذریعے وہ لوگوں کو پیغمبر کی دعوت سے دور کرتے تو اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں وَقَوْمُهُمَا لَنَا حَابِدُونَ حلانکہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا آپ جانتے ہیں تو فرعون کہنے لگا اپنی قوم کو کہ بنی اسرائیل تو ہماری خدمتگار قوم ہے تو کیا ہم بنی اسرائیل میں آنے والے ایک پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں یہ کیسے ہو سکتا یعنی یہ اس کے تکبر کی انتہا تھی جو اس نے دعوت کے مقابلے میں کیا فَقَذَّبُوْهُمَا چنانچہ اس طرح انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کو فَقَانُوا مِنَ الْمُحْلَقِينَ اور آخرکار وہ بھی ان لوگوں سے جاملے جنہیں ہلاک کیا گیا ہلاک کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر میں ڈبو دیا وہ واقع تفصیل سے آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حجرت کا حکم دیا ان کے لئے سمندر میں راستے بن گئے فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے گھسا اس سمندر میں اللہ نے پانی کو ملنے کا حکم دے دیا فرعون اپنے پورے لشکر سمیت وہاں غرق ہو گئے تو اس کا ذکر ہے فَقَانُوا مِنَ الْمُحْلَقِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی لَعَلَّهُمْ يَخْتَدُونَ تاکہ ان کے لوگ رہنمائی حاصل کریں یعنی موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا گئی جب فرعون غرق ہوا اس کے قوم غرق ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو غلامی سے نکال کر لائے تو پھر اللہ نے انہیں تورات عطا فرمائی تاکہ بنی اسرائیل کے لئے ایک دستور حیات ان کو دے دیا جائے کہ وہ دنیا میں زندگی کیسے گزاریں وَجَعَلْنَا مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آَيَا اور مریم کے بیٹے کو اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَا اور ان دونوں کو ایک ایسی بلندی پر پناہ دی ذات قراری ومعین جو ایک پرسکون جگہ تھی اور جہاں صاحب سترہ پانی بیٹا تھا اب یہاں حضرت عیسی علیہ السلام کی قوم کا بیان ہے عیسی علیہ السلام کا بیان ہے یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے بات شروع ہوئی حضرت عیسی علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالی نے یہاں مختلف پیغمبروں کا ذکر کیا نام لے کر اشارہ کر کے اس طریقے سے گویا ایک پوری دنیا کی تاریخ اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک رکوب میں آپ کے سامنے رکھ دی کہ نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کی سنت کیا رہی ہے اور برے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا طرز عمل کیا رہا ہے حضرت عیسی علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک نشانی بنایا یعنی دونوں ایک نشانی تھے کیسے کہ حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر نکاح کے بغیر خاون کے ان کے پیٹ میں حمل ٹھہرائے پھر حضرت عیسی علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس طریقے سے یہ مقدس ترین ماں اور مقدس ترین بیٹا یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی کی نشانی تھے کہ ماں جو ہے وہ بغیر خاون کے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حمل ٹھہرائے اور بیٹا بغیر والد کے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے پیدا ہوا تو یہ ایک نشانی ہے لوگوں کے لیے کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دے اور وہ چاہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسی علیہ السلام کو پیدا کر حضرت عیسی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو جس مقام پر پیدا ہوئے ہیں اس مقام کو بیت اللہم کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بلند جگہ تھی اور اس کے نیچے نہر بیٹی تھی حضرت مریم کے واقعے میں پیچھے سورہ مریم میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالی نے انہیں ایسی جگہ جانے کا حکم دیا کہ جہاں ان کے لیے کھجور کے درخت کو پیدا کیا گیا تاکہ وہ جو زچکی کا درد ہے اور اس وقت کی جو کمزوری ہے اس کو کھجور کے پھل کے ذریعے وہ دور کریں ان کے لیے پانی کا بھی انتظام ہوا تو عیسی علیہ السلام کی بلادت ایسی جگہ پر ہوئی جو بلند جگہ تھی اور جس کے نیچے نہر بیٹی تھی ربوہ بلند جگہ کو کہتے ہیں تو فرمایا کہ ہم نے حضرت مریم اور حضرت عیسی کو نشانی بنایا اور ایک ایسی بلند جگہ پر ان کو جگہ دی کہ جو کہ رہنے کے لیے اچھی جگہ تھی جہاں نہر بیٹی تھی تو کچھ لوگوں نے اس سے بیت اللہم مراد لیا کچھ حضرات اس سے مصر کا علاقہ مراد لیتے ہیں رملہ کچھ لوگوں نے اس سے رملہ مراد لیا حضرت عیسی علیہ السلام کی تاریخ میں آتا ہے کہ ان کی والدہ حضرت مریم حضرت عیسی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ایک یا دو مرتبہ سفر کر کے دور تشریف لے گئی تھی جس طرح سے موسی علیہ السلام کے زمانے میں فیرون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے تمہاری حکومت ختم کر دے گا اسی طرح عیسی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک ظالم بادشاہ تھا اور اسے بھی یہی خوف دامنگیر تھا اس بادشاہ کے ظلم سے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے حضرت مریم مصر تشریف لے گئی تھی رملہ نامی علاقے میں تشریف لے گئی تھی اور جہاں انہوں نے قیام فرمایا تھا وہ ایک بلند جگہ تھی اور اس کے نیچے نہر بیٹی تھی کئی سال لکھ وہ وہاں قیام بذیر رہی پھر جب وہ ظالم بادشاہ دنیا سے چلا گیا تو پھر حضرت مریم واپس اپنے علاقے میں تشریف لائیں تو اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں بس صرف اتنی بات قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نشانی بنایا انہیں ایک اچھی جگہ پر رہنے کو مقام دیا کہ جس کے نیچے نہر بیٹی تھی پرفیضہ اور خوبصورت مقام تھا تو قرآن کریم اس کو ربوہ کا نام دیتا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں جب قادیانیوں نے اپنے لیے ایک جگہ حاصل کی یہ چنیوڑ کے پاس تو اس کو انہوں نے ربوہ کا نام دیا اور پھر قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کر کے جھوٹا استدلال کر کے لوگوں کو دھوکت دیتے تھے کہ دیکھو جس ربوہ کا قرآن کریم میں ذکر ہے وہ یہ ربوہ ہے جہاں ہم ہیں اور یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نسبت سے جس ربوہ کا ذکر ہے تو وہ مسیح اپنے غلام احمد قادیانی کو قرار دیتے تھے اور ربوہ کا مصداق اپنی اس بستی کو قرار دیتے تھے وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر پاکستانی مسلمانوں کو توفیق دی انہوں نے تحریک چلائی اور حکومت سے مطالبہ منظور کروایا کہ انہوں نے اس بستی کا نام ربوہ ختم کر کے پھر اس کا نام تبدیل کر دی تو بہرحال اس طریقے سے قادیانیوں کا دجل اور فریب ہے تو اس دجل کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کو ربوہ قرار دے کر اس آیت کے ذریعے پھر اپنے لوگوں کو کے سامنے جھوٹے پروپیگنڈے کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارا ربوہی سے مراد تاگیم